توفو بیہی مشارق الارض و مغاربہ لیعرفو بسمہی و نعطہی و صورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر رہنما حادی مذت الدہور فما اتینا بمثلہی ولقد اطاف عجز عن نظرائہی یہ متنبین ہے نا صحف الدولوں کو بے وکوف بنایا تھا تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا اور صحف الدولہ جیسا کوئی نہ آسکا میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آسکا پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے تو اس نے تو صحف الدول اللہ سے پیسے لینے تھے تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پر فٹ آتا ہے مذت الدہور فما اتینا بمثلہی ولقد اطاف عجزنا عن نظرائہی جب وہ آئے تو پھر کائنات آجز ہوگی عجز ایساو ان یلدنا مثل محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظر بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن عروہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں معبود پتھر کہیں مسجود شجر کیوں زیا کار بنو سود فرا موش رہوں فکر فردا نہ کروں مہو غم دوش رہوں نال بلبل کے سنوں ہماتاں گوش رہوں ہم نوح میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا سارے انسانوں کے لیے بھیجا سارے جنات کے لیے بھیجا جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا آپ کی چھوٹی سی عمر تھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ عرب کے تاجروں کا کافلہ شام جا رہا تھا تو وہ زرکا میں اترا زرکا بہت بڑا شہر ہے وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ اس کی نظر پڑی آپ پر حضرت ابو طالب ان کو ساتھ لے کر گئے تھے تو کہنے لگا تمہارے کافلے کا سردار کون ہے انہوں نے کہا ابو طالب کہا تمہاری کل دعوت ہے کہا تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی ہم یہاں سے گزرتے ہیں کہ ایک کام ہے اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے کھانے کا انتظام اس نے اسے تائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے کہنے لگا سارے موجود ہیں کہنے ایک بچہ ہے وہ انٹ شرانے گیا ہوئے تو کہنے لگا اس کی خاطر دوتنکہ آ رہا ہے انہیں دوتنکہ ہیں پشنائے بھلاو اسے اب آپ کو بھلایا گیا جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برامدے میں سامین بیٹھ جائیں گے تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر لی تھی تو دھوب تھی تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی آپ دھوب میں بیٹھ گئے جو ہی آپ دھوب میں بیٹھے چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پس آیا کر لیا تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے گا اس بچے کا باپ کون ہے ابو تعالیٰ فرمانے لگے میں ہوں کا جھوٹ بولتے ہو اس کا باپ مر چکا ہے کہنے گے ہاں وہ میرا بھائی تھا لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے تو اس نے ایسے آپ کی آنکھوں کو دیکھا اس میں صرف دورے تھے کہ یہ صرف لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے کہنے مستقل ہیں پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتہ اٹھا کر دیکھا تو مہر نبوت کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے اس کو یہی سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ تھی شفا ان کا نام تھا انہوں نے آپ کو لیا گود میں آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنٹ ماں کی آنٹ سے ناف جڑی ہوتی ہے خطنہ نہیں ہوتا اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندہ پانی نکلتا ہے پھر گندگی نکلتی اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک کترہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا جب آپ جون جون باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے خوشبو پھیل رہی تھی جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناف پر تو وہ کٹی ہوئی تھی آنت سے جدا تھی باہر کینچی سے نہیں کٹنے پڑی اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا خطنہ ہوا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے خطنہ کروا کے نہیں آئے اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا اس بچے کی عمر پندرہ منٹ ہے بیس منٹ ہے تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیئے اوندھے مو نہیں ہوئے کہ اوندھے مو نہیں پورا سجدہ کیا تو ماں بھی تھر تھر کام نے لگی اور دائی بھی بھی ایک ہی بڑھی تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا آسمان کو دیکھا سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا تو پوری چاہار طرف نوری نور پھیل گیا آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے سجدہ بہت بڑی چیز ہے بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا اسی نوے فیصد نماز چھوٹ چکے وہ کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتا جی نماز دل دی ان دی اگر روٹی بھی دل دکھا لیا کرو نماز تا جی دل دی ان دی کہ ہماری طرف ہیں بہت جہلے سے لوگ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی بارہ ربی الاغل تھا پیر کا دن تھا اور زوال سے پہلے کا وقت تھا اور آپ کے آخری الفاظ ہزار شاہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا